اسلام علیکم ناسید میں ہوں فرحان فرید راجو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹورک اور آج جس موضوع میں بات کرنا جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سرجری کا کہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ موسیل نفی صاحب نے اور اس کے اثرات آپ کچھ نظر آنا شروع ہوئے پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہاں پر آس کو جو ہے وہ ناسیب سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمنٹ سے ہٹائے گئے آنکہ سیلیکشن کمیٹی سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمنٹ کوئی تھا نہیں لیکن یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پریاں جی سب سے طاقتور سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمنٹ ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اب تو لزاک کی چھتی ہوئی اور اس سے پہلے سیلیکشن کمیٹی کے ایک مہمبر تھے جس کناب کامران اکمل تھا وہ پہلے ہی جو ہے وہ الگ ہو چکے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل تین بندے اور سیلیکشن کمیٹی سے جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کرکیٹ بورٹ سے تھا لیکن لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہیں جس میں ایک صاحب تھے جن کو کوئی جانتا نہیں ہوں کا نام بلال تھا اور ایک صاحب تھے افضل جن کو اتنا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن وہ لوگ پاکستان کرکیٹ بورٹ میں کافی اہم رکود تھے اور وہ سینٹر کانٹیک جو دیے جاتے تھے اس میں بھی ان کو کافی حاصل حضور تھا شاید خان آفریدی کو جب یہ پتہ چلا ایک پرائیوٹ چینل پر انہیں جب دیا تو اس کے کافی بھراب نظر آئے کافی غصے میں نظر آئے یہاں تک انہوں نے یہ بولا کہ شاہین آفریدی کی خلاف جو پی سی پی کی اندر رپورٹ جمع کرائی ہے گیری کسٹن نے آزر محمود نے جس میں یہ رپورٹ لیک ہو گئی ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ شاہین آفریدی جو ہے ان کو ایٹیٹوٹ صحیح نہیں تھا وہ کافی بتتمیزی کر رہے تھے اور وہ جو ہے وہ ٹیم میں گروپنگ رہے تھے اور بابا رازم کی کپتانی سے وہ خوش نہیں تھے اور انہیں کپتان دیکھنا نہیں چاہ دیتے جب یہ بات شاہین آفریدی سے پوچھی گئی تو انہوں نے بولا کہ سب سے پہلے تو اس بات پر برم نظر آئے کہ اگر یہ رپورٹ آزر محمود نے اور گیری کسٹن نے پاکستان کے رپورٹ کے چیئرمنٹ کو دی ہے تو بیچ میں یہ رپورٹ لیک کیسے ہو گئی ابھی تو چیئرمنٹ نے یہ رپورٹ دیکھی نہیں ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں آیا اور یہ بات پاکستان کرکٹ بورٹ کے کسی اوفیشل نے نہیں کہی ہے یہ بات لیک ہوئی ہے تو یہ بات لیک کس نہیں کہی ہے کی ہے کہا جا رہا ہے کہ جائے ڈائریکٹر کرکٹ بورٹ جو ہیں خورم نیازی صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلال عاصف صاحب جو بیٹے میں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے شاید خان آفریدی نے یہاں تک کہہ دیا کہ عبداللہ خورم نیازی ڈائریکٹر دومسٹک کرکٹ جو ہیں یہ ان کی کولیفیکیشن کیا ہے کرکٹ کے لیان سے دیکھی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک اسسسٹن ڈی سی تھے اپنے دور میں انہوں نے اسسسٹن ڈی سی کا کام کیا جب وہ ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سونی کی چوڑی آئے پاکستان کرکٹ بورٹ یہاں پر کیوں نہ آدمالا جائے تو اپنے تعلقات اثر اصول آئے جائے اور وہ ڈائریکٹر دومسٹک کرکٹ لگ گئے ان کا کہنا تھا انہوں نے تو صرف چار یا پاس فس کلاس میچز کے لیے وہ بھی ستر یا اسی کے دہائی میں ان کا اس وقت کیا کولیفیکیشن کرکٹ میٹ کو کہنا یہ بھی تھا کہ اقبال امام جو کہ کراچی کے صفیحول کے کوچ ہیں انہوں نے لیول فور بھی کیا ہوا ہے اور ان کی کوچنگ میں چار دفعہ ٹی میں کامیاب بھی ہوئی ہیں ان جیسا بندہ جو ہے اب تک پاکستان کرکٹ بورٹ کی کسی بڑے عوضے پر کیوں نہیں آسکا رائٹ مینڈ رائٹ جاپ کیوں نہیں ہو پا رہی شاید خان آفدی کا یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہاں ریاض کو لکالنا ہی تھا اور عبدالعزار کو لکالنا ہی تھا تو وہ دو بندے کیوں جو سیلیکشن کمیٹی میں تھے وہ پوری سیلیکشن کمیٹی ذمہ دار ہونے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سارے کے سارے بندے کے سائن ہونے کے بعد جو ہے وہ ٹیم اناؤنس کی جاتی ہے اس میں عصد شفیق بھی شامل ہے اس میں محمد یوسف بھی شامل ہے اس میں گیری قیسٹن بھی شامل تھے اور اس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے تین افراد بھی تھے اور اس کے اندر کپتان بھی تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے فارق کرنا تو سب کو فارق کرنا چاہیے تھا اور سیلیکشن کمیٹی میں عبدالعزار کو کیوں فارق کر دیا اور کو یہ بھی کہنا تھا کہ عبدالعزار سینئر مینیجر تھے تو ان کی رپورٹ کو کیوں نہیں فالو کیا جا رہا جو رپورٹ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کو بھیجی ہے اس رپورٹ پر غور کیا جا رہا اس رپورٹ کے مورد تارک کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا اس رپورٹ پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا گیری کسٹنڈ اور عزر محمود کی رپورٹ پر کیوں عمل کیا جا رہا ہے بہر ان کا فوکس شاہین آفریدی کے ڈیفینس میں تھا ان کا فوکس شاہین شاہ آفریدی کو دفاع کرنے میں نظر آیا لیکن یہ آج کی جو رپورٹ تھی ہم نے آپ کو دی جو آج کے بیکنگ نیوز تھی کہ شاہین آفریدی جو ہے وہ اس وقت کافی پریشر میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی طلاب جو ٹور ہوگا شاید ان کو ریس کے بہانے جو ہے وہ ٹیم میں شامل نہ کیا جائے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جب ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے تو اس میں یہ ارنام اٹھائی جاتا ہے نہیں پہلے بھی آج کے لئے اقلاق میں ٹیسٹ میچ ریسٹ کے لیے بٹھایا جا چکا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی پھر آپ جب تک کے لیے دیکھتے رہی ہے ایک پین نیٹورک